اور تو کوئی مورد نہیں افراد کا پی سی آر ٹیسٹ کر پائیں کیا ہماری کپاسٹی اس طرح بیلڈ ہو ہی نہیں سکتی ایمپوسیبلیٹی کے اندر ہے یہ بات دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ لیٹس سپیک فیکچولی فیکچولی ایک فرائٹ پہ اگر آپ کے پاس کرونا نہیں ہے فرائٹ پہ چڑھ کے آپ کو کرونا ہونا ایک بہت کم پرسنٹیج ہے بہت ہی کم اور جو ہوای جاز کا جو ونٹیلیشن سسٹم ہے ایکشلی وہ بہت بہتر ہے کرونا کو نہ مل لیکن وہ کینیڈا سے جو فلائٹ آئی تھی اس کے اندر ہم لوگ نے کئی ایسے کیسز دیکھے تھے جن کا تیس پہلے نیگٹیف تھا لیکن فلائٹ کے بعد پوزیٹیف تھا نہیں ایم ناویر او دار کہ ایسا کچھ ہے فلائٹ پہ کرونا ملنا بہت مشکل کام ہے ٹھیک ہے مطلب ہے یہ آپ ٹی بی ویری انلکی کہ یہ ہو دوسری چیز یہ کہ صرف کینیڈا سے نہیں کئی جگہوں سے کیونکہ وہاں جب لیبر کیمپ میں آپ رہتے ہیں وہ بھی کامپاؤنڈ ہوتا ہے ایک دوسرے سے ملتے ہیں تو سپریڈ ہوتا ہے تو ٹیسٹنگ آپ کا آپ کرونا پوزیٹیف شاید ہو لیکن جب آپ کا آپ کے پاس سمٹمز کوئی نہیں ہوتے تو جب ان کی تیرمل ٹیسٹنگ ہوتی ہے جب وہ فلائٹ بورڈ کر رہے ہوتا ان کو کوئی سمٹمز نہیں ہوتے تو جب وہ یہاں آتے ہیں پی سی آر ٹیسٹنگ کرتے تھے تو پوزیٹیف نکل آتے تھے تو یہ ایک ہے لیکن وہ ایوریج کیا ہے وہ پرسنٹیج کیا ہے چار فیصد آپ مجھے کہہ رہی ہیں کہ ہم اس چار فیصد کے بارے میں فکر کریں کہ یہ آکے کھلے چھوٹ جائیں گے جو ہم نہیں کہہ رہے ہم کہہ رہے ہیں ہم کہہ رہے ہیں ان کو ٹریک اور ٹریس پر ہم لکے آئیں گے چودہ دن کی یہ سیلف کارنٹین ان کی ذمہ داری ہوگی کہ یہ کریں اور ہم ان کو ٹریک اور ٹریس پر لکے آئیں گے جیو فینسنگ کے طرح ہم ان کو کریں گے ایک اپ بنا رہے ہیں کہ آپ کو بورڈ کرنے سے پہلے یہ اپ آپ پورا فیل کریں گے آپ کو ٹیکس میسج آئے گا ہم آپ کو ٹریک کریں گے جب آپ کی لوکیشن نظر آئے کہ آپ نکل جائیں گے آپ کو کال آئے گی تو یہ اس سب کرنے کا مقصد یہ کہ ہم سکیلیبلیٹی لے کے ہیں جو آپ کی بات ہے کہ ہمارے پاس کپیسٹی ہے یا نہیں دنیا کے کسی ملک کے پاس کپیسٹی نہیں ہے تو یہ ہماری بات نہیں ہے جو ملک یہ کر رہے ہیں تھائیلینڈ ہو گیا اور ملیجیا ہو گیا ان کے پاس نمبرز بہت کم ہیں اندر آنے جو لوگ اندر آ رہے ہیں اور وہ ٹوریس وغیرہ کو تو آنی نہیں دے رہے تو وہاں تو ویسے ہی کوئی ان کے ایکس پیٹس اتنے کوئی زیادہ نہیں ہیں تو ان کا نمبر بہت کم ہے سکیلیبلیٹی میں امریکہ لے لیں یوکے لے لیں اٹلی لے لیں چام مرضی لے لیں کوئی ایسا نہیں ہے کہ آپ ٹیسٹنگ کریں میں تو بلکہ ایک لحاظ سے اسے پہلے دن سے اس کے اگنس تھا ایک طریقہ اسے اگنس ان کے سنس کے میری تیری تھی لیکن میں کوئی ایکسپرٹ نہیں ہوں اور اس کو ہم نے گریجیلی بلڈ اپ کر کے ہم یہاں اس پہ لے آئیں اور اس پہ میرے پہ اگر ازام لگے سو دفعہ لگے لیکن میں اس سیڈ پہ نہ بیٹھنا چاہوں اگر میں اپنے کام ہی نہ کر سکوں اور اگر پاکستانیوں کو اپنے ملک واپس آنے کے لیے اجازت ہی نہیں ہے کیونکہ شریع ریمان صاحبہ بلاول ہاؤس میں بیٹھ کے ایسی میں بیٹھ کے ان کو تکلیف ہو رہی ہے کہ 96% سپریڈ ہے کراچی میں اور یہ اگر بچارہ مزدور آ جائے سعودی عربیہ سے تو شاید مجھے بھی کرونا آ جائے تو آئی ٹونٹ کیر باوٹ ہر مجھے اس کی فکر نہیں ہے آپ کے چانسز اگر آپ فیکشلی بات کریا حقیقت پہ حقائق اگر آپ لے کے آئیں تو زیادہ چانسز ہیں کہ جو پاکستانی یہاں ہیں جو کرونا سے بچے ہوئے ہیں آپ لوگ ان کو دے دیں گے تو اوورسیز کو تو آپ لوگوں سے بچنا چاہیے میرے سے تو نہیں لیکن جو پاکستانی جو پاکستانی لیکن